موزد سامین محترم حضور فیض عالم داتا علی حجویری کا حسین مبارک ہے اور ہم سب حضور فیض عالم کے فیض سے بھارمند ہونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور حضور فیض عالم داتا علی حجویری ہمارے بابا دی فرما گئے ہیں کہ ہے کسی کے پاس ایسا بابا جو ہزار سال سے بھارٹی چوک میں بیٹھ کر اسلام پر پیرا دیر آئے ہو ہمیں دیر آئے ہیں ہمارے بزرگوں سے ایک سواج ہوا تھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے تو ہمارے بزرگوں نے ایک جواب دیا تھا جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں جنوں نے ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں جنوں نے ہاتھ دیا فرمایا نہ وہ کردار کے مٹھے ہیں نہ وہ گستار کے مٹھے ہیں تاریخ یہی ہے کہ ہے کسی کا بابا جو ہزار سال سے بیٹھا ہو اور ہر چیز پر پیرا دی رہا ہو آپ ادھر جناب اکبر کی حکومت بھی آئی جہانگیر کی حکومت بھی آئی مغن بھی گزرے اور جناب سکھ بھی گزرے لیکن بندہائے کوسار اسمان مسیح در زمین ہم تف میں سجدہ رہے ہیں یہ داتا لی ادھویری کا فیضان ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر برہ صغیر میں مشکل سے مشکل وقت آیا تو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے جسے کہتے ہیں برہ صغیر یہ برہ صغیر اس کے اندر امام ربانی نے لکھا ہے کہ جو شہر ڈاؤر ہیں یہ کتب البلاد ہے تمام شہروں کا کتب ہے اس تمام شہروں کے کتب ہونے کی وجہ اس کو یہ ہے کہ اس میں داتا لی ادھویری ہوئی اس کو کتب البلاد اس لیے کہا گیا ہے اور داتا لی ادھویری نے جو دخم سجدہ ریف در زمین ہند دخم سجدہ ریف جو بویا ہے وہ پھر یہاں سے کوئی مٹا نہیں سکا وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو وہ جناب ظالم ہو یا جابر ہو وہ یہاں سے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیش ختم نہیں کر سکا یہ داتا لی ادھویری نے یہاں بیش گویا ہے اور یہ قیامت کا ایسے ہی رہے گا سپین میں مشکل وقت آیا تو وہاں کے علماء اور جناب وہ سارے وہاں سے حضرت کر گئے اور مشکل وقت کا سامنا نہ کر سکے لیکن برسغیر میں جب بھی مشکل وقت آیا اور رائے جوگی تب ہو رہو تو داتا لی ادھویری بیٹھانا ہے اور جناب پھر سارے زمانے گزرتے جائیں پھر کہناب کپ کے فراؤن بیٹھے ہوں تو پھر خادر حسین رزبیز یہی دہار میں بیٹھا اور اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے لیکن جو بیٹھ داتا لی ادھویری نے برسغیر کی زمین پر بھویا ہے اس کے پھل سے پھر جناب سارے مندرانی جیسے رجال بھی پیدا ہوئے پھر اس کے پھل سے اور اس درخ سے جناب غازی المدین جیسے رجال آئے پھر اس کے پھل سے جناب منتاز قادری جیسے رجال آئے اور پھر اس کے پھن سے وہ چالیس خمصورت پھل ہیں اس درخ کے جنہوں نے جناب نامو سے رسالت پر اپنی جانے قربان کی یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا اور نہ ہماری یہ روایات ہیں کہ ہم آ تو جاتے ہیں اگرچہ وہ غزنی کی زمین ہو چھوڑ کر نہ جہاں بیٹھ جائیں پھر وہاں سے جاتے نہیں گئے یہ ہماری تحریک ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ جناب بائیں بائیں ہو جائیں گے ہم تو اپنا آبائی وطن جب چھوڑ کر آتے ہیں تو پھر سب کو یہاں سے نکال کر دم لیتے ہیں یہ ہمارے بڑوں کی روایت ہے ناتا جی اگری غنوی سے چل کر آئے تو پھر یہاں کسی کسکا چلے اس کے بعد نہیں چل سکتا قیامت تک نہیں چل سکتا اس لیے کہ خاک پنجاب اور دمے اور زندگر اب جب بھی سورت کلو ہوگا یہاں پر اور دین اسلام کی جب بھی بات ہوگی تو وہ ناتا جی اجویلی کے دم قدم سے بات ہوگی اور ناتا جی اجویلی نے آ کر کیا کیا نوٹے مسلح لے کر آئے نوٹے مسلح لے کر آئے اشرافیہ کو دین پڑھایا ہاں جی وزیروں مشیروں کے چاہ کے بنگلوں میں دین کی تبلیغ کی نہیں نہیں نی ناتا جی اجویلی کو یہ دریافت کے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور فقیر ہوتا ہی وہ ہے باپا جی پر آدھت فقیر دی اسلام اسلام وہ فقیرہ دی لوڑ ہوتی لوٹے مسلح لے لوڑ نہیں ہوتی آہ تی لگ لوٹے مسلح لے کٹھے ہو جان چاڑی لگ تبلیغ دے نہ دے اجتماع دے نہ دے کٹھے ہو جان اسلام دو کم نہیں ہو سکتا جی اجویلی نے نگاہ کم کر سکتا ہے اسلام جڑے مگدہ ایک ہل پکی اسلام جڑے مگدہ اور کچھے جڑے بھی نہیں پکے جڑے میرے آقا مولا نے لشکر نہیں منگے ایک عمر منگیا ایک عمر ایک عمر نے ایک عمر کی تا کہ کفار بھی کہتے مجبور ہو گیا یہ عمر دس سال اور کر جاندے تھے دنیا کے کفار باقی نہیں سکتا اسلام جڑے کا پہ سفر دیتا اور اسلام گڑانا وہ ایک رابع استماع اور بڑے بڑے تعداد ہو وہ کہنے ہیں جن کے ہاتھوں میں حق کی علم ہوتے ہیں ہمیشہ تعداد میں مکم ہوتے ہیں یہ توڑی ہے تھا وہ کہنے تعداد میں اکل اکیٹ ہی ہے جب ہے ایک مینہ روے حضور نے دین دیکھان کسے طرح اگلی مکام نے کربلا میں چاہتے ہیں ایک مینہ روے سارے مخالب راڑ کے آجاؤ سارے نارا بان کرانے ہیں یار میں نے بڑا خصوص ہے نارا بان کرانے ہیں جھتے ہو یہ نارا تاہیز جہان میں یقینے جہان بھی لڑنا نارا بان کرانے ہیں نارا بان کرانے ہیں نارا بان کرانے ہیں یہ نارا بان کرانے ہیں نارا بان کرانے ہیں نارا بان کرانے ہیں یہ نہیں توڑے باسکی گا آرے مارا جناب تاسوبے قیامت لگنا اور جدو جڑا لائے گا پتہ بھی لگ جائے گا کس طرح لارے گا زندہ آرے بان کرانے ہیں زندہ آرے بان کرانے ہیں زندہ آرے بان کرانے ہیں مرے صغیر دیسی کس نے اپنا مشرف درست کرنا ہوئے نا داؤں پر دادا لیے جنی تک لے کے جائے گا کیا سرد مل جائے گی ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ایمان دی زندہ لہن مستند مبیر کیہ روا سبحان اللہ لائے گا شای اللہ اس نے وہ مسلمانہ جنہ مسلمانہ لبیر کیہ روا سبحانہ لائے گا اور اسی کو آن جنہ جنہ جدوی ہے یع governing جہ کے نالالہ آیا اسی چاہے نالالہ رہے ہیں یہ ساڑی لینڈ ملی ہوئی ہے کٹی ہوئی لینڈ نہیں ہے نہیں آہ یہ کٹی ہوئی لینڈ نہیں ہے ملی ہوئی ہے یہ کٹی ہوئی ہوندھی تا پھر کس نہ ہو جانتی ہے سارے دو را کے بیگ لیا ایک منی ہوئی لینڈ ہے اور ایک لینڈ تا توڑ ستی جانتی ہے حضرت جنابی سیدنا سندھی کے ایک پر تا ایک لینڈ کٹی ہوئی نہیں ہے اس لینڈ تو چلیو باہر نہ ہوئے بنکہ اس لینڈ چاہ کے گھروٹ کھلو وہ اور بابا جی فرمانے صاحب کس ہے وہ آئینے جب وہ بیڑا نظر آوئے نا تو وہ آئینہ توڑنا ٹوپیا کرے اپنے موں سے دھتے گئے ایک آڑے باستے سارے باستے میں اتنا پیغام کرتی جایا نعرہ ڈکن آئے ہو وہ ایک آہور لگیا کہ دھتوں کے دور تو ہم نے کوئی نہیں دھتا رہتے گا یہ دھت کرنی چاہے کوئی اپنی عزت بچانی چاہے میں نے کسی دسوائے اس نعرے میں دوبارہ عمد حسلے مجھ وہ نہیں خوک دیتی بے شخص نہیں خوک دیتی یہ نعرہ کا اوہ بھی نعنے جنہوں پردو بھی نہیں آتے ساڑے پاڑا نعرہ نعرہ ہو رہے ساڑے پاڑا نعرہ نعرہ ہو رہے اسی تا تاتا ساتھ تا لندر بھی کھادا پھر اس تو بات پھر آجی صاحب نے لندر بھی پکایا پھر بھی کھانا میں اتھے دیکھ کے آیا جتھے کھلے بھی پانی تو بھی پانی بھرس رہا انہیں کٹی بے کیوں مرنہیں لے جتا مرنہیں مرنہیں جسدہ نہ فتح ہوگا اس نے نہ پوچھو شاید اس نے نہ پناہ فتح آتا ہوگا لیکن اس نے پتا کہ اگر حضور دے وہ لاما ہوگا آج دے آشک کا نام بتھے نہیں دائی دے آسی نہیں آہ آسی یہ دعویٰ نہیں کر دیا سیزان لیکن جسدہ ہاتھ بچ اسی آتھ بتا ہوتے دور آسی دے آشک بیٹھے دیا آہ آشک کام ملا آشک کے اور اس نے گڑی سانو راہ دے تین آسی راہ تو انچ انا ہوئے آہ نا انچ پرہ ہوئے آہ ہم سے راہ دے چاہتے ہیں اور اے تاسی آنگے ہیں نار باہر کے ایسی کہ لوگ کہیں ان کے جناب رستے بدلتے ہیں جانگے میں تو ایسی نرستے سے چل رہنا طریقہ بھی نہیں بتانگے تو قیامت تک نہیں بدلانگے کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ کول ہے محمد کول ہے خدا یہ نارا نہیں ڈکیا میں صرف چھوٹا جب پیدا ہوں دینا اے حبورتا ہے اے ساریاں اے آن جان آلیا چیزیں اے نارا ڈکیا جا سکتے ہیں رہے گا جو ہی ان کا ایتا مزید ہوں تو ان ان کے احساس ہو گیا ہونا کہ نہ چھیڑ در سکتے ہوشے رہو ہم تو اڑا کلاس ہو جانا سکتے ہیں کیا تھا اور انشاءاللہ حضور داتا صاحب دے پیدا اے دن تخت ہوتے آکے ہیں رہے ہیں اے نہیں رکنانے اے نہیں رکنان کسے کو ریڈے گی چھا انشاءاللہ اے ساریاں نسنا میکھن جو میکھن اے دین تخت ہوتے آکے روے گا اور انشاءاللہ اے لینڈ میں ستھی روے گی اے شنڈی لینڈ انشاءاللہ اس کے بچ جڑا آئے گا اور روڑے آئے گا اس کے پڑے پڑے آئے گا جناب پناہ آیا اور جناب میں ان کے لانگا تاجدارے خط میں دقوت در نارا نہیں لانے دیں گا شہر پر سامنگا بندہ ڈیٹھ سووے زور ناگے میں بچارے جا کے لندن بے گئن میں کہو کانو رینڈ دے ہیں اے سر کھاڑے چھر وہ چار دھڑے اے نا میں کھاڑا کس طرح ہو رہی ہے چونکہ ویڈی اور ساڑے بابا جیتا سانو دستے گئن کہہ ہم بے وطن ساؤگ ننیوں تو سوے نجب جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو ہم اور طرف جاتے ہیں ہم اور طرف جاتے ہیں تو ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور مڑ کے آڑا کسی اس سے رہ دے گی تو ہاڑی بکا ہی اس سے ناڑے جس رہا ہوتے اس ہی کھڑے ہاں آج اس کو اس ہی کھڑے ہو گئے تو رین آنا توہلوں ہی نہیں جنائے گا پک یہ لکھ لوگیں آج چکے ٹورے ٹاوس نے لکھوالو جڑے گلے نے دیئے بیڑے سفکیرن اور میں کہہ جلے ہا ساڑی سفکیرن آتے لئے مسیح چادان دیر دے رہے مسیح سے چار سپیکر ندی ہوئے جنبہ بڑھان دے رہے اور تیرئے سفا بھی توڑ چھڑیاں ساتھ اور تیرئے مسیح صرح بھی بان کر چھڑیا ساتھ اور تیرے مدرسے بھی بان کر چھڑیا ساتھ ایکتا دعامت ہے بابا جی دون داتا خزمہ داتا خزمہ بہرہا ہے داتا خزمہ بہرہا ہے داتا خزمہ بہرہا ہے مر گئے اندھے بند کھڑے پرن vine موسیقی موسیقی ہمارے نارا اے نارا اختلاف ہی نہیں اے حدود ہی ذات نارا لڑا کے ساتھ آپنا لوائے گا پہ انھوں نے ضلیلتہ ہونا کرتے موسیقی اس واسطے کسے نہیں شرک نہیں کہ کھور کس چین کس بحکت ہلاوے اسی دیکھتے بٹے بیٹھے ہیں دادہ صاحب فن لگ رہا ہو تو اسے ہونڈ لبا رہا ہے تیگہ اسی لبا رہے ہیں چلو اسے ہونڈ لبا رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ہونڈ دادہ صاحب لگ رہے ہیں ہونڈ لبا رہے ہیں یہ نارد کے عامت تک لگنا ہے اس کو کوئی نے دک سکتا اور جڑا اس کو دکن آئے گا اس سے بستہ سی انشاءاللہ بیٹھے ہیں اور حضور دے نارد نے دکن کے رہا کرو ایک قوڈی ایک 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 ا ہمت دوبارہ کھڑی ہو سکتی اور دوبارہ جناب اپنے پیراتے اور دوبارہ ہشارتے ثانی آ سکتی تو عربے مانڈے کھا کے جا کے سرکاری درباری ملنا دے ہونا دے گوڑے دواننا نہیں ہو سکتی یہ انہورتی محبت نہ دوبارہ کھڑی ہو سکتی تو اسی اور راہ آنا چاہتے ہو قوم لو جس رات بابا لی چھڑ کے گئے یہ او ہی رائے ہیں کہ جناب جس کے ہوتے امت دوبارہ کھڑی ہو گئی ورنہ تو اسی طرح لٹھ کرے اندر دے آئے چھو کہ جی ٹھیک ہی اسی اپنی خاندھانوں تک مادود رہ مانگے ہسی جناب اپنا چلسہ کرنگے پہلے ڈی سی کونڈ میں اجازت ہمانگے اے سی کونڈ اجازت ہمانگے یہ تاں بابا جی نے میدان چاہ گئے کہ اسی ہوئے حضورتہ مناد واسطے اے سی کونڈ ہندہ ڈی سی کونڈ ہندہ جتنے سڑھا تلے کرے گا سڑھا تلے کرے گا سڑھا تلے کرے گا سردان جانگے ہلا بابا جی فرمانو دے چھوک کر کے پھڑے گا بابا جی فرمانو چھوک کر میرے لئے جان ہی بولن دی اے نو میں اسی سال اندرسی فیچو گرہ پونڈ پونڈ دے گا کہ کس طرح کس طرح دے گا آن سالہ سالوں پتہ اے گنات چھوڑتے ہو کہ سالوں تجھو پتہن اے اور کس طرح کس طرح گنا کرتا اے نا ہوئے کہ پھر گناب اسی مو دخاندے بھی قابل کرو ہاں ساڑھے ناڑ گن کرو سن برا پنادو اور ناڑواری ہمارے دبانے کار نہیں کرنی کیونکہ ساڑھے کابلی سن دست کے گین کوئی یار دی گن سڑا ہمارے دی گن کرو ہمارے دی گن کرو جمعہ دی گن کرو جب کائنات کی حج شہد ہو لی چاہتے جب کائنات جب کچھ ہوئی کوئی جمع تفریق کرنے لائے گا اگے حضور دی جاتے اور جڑا اس تک پہنچائے گا اور حضور دی جاتے تک پہنچائے گا جڑا اس تک نہیں پہنچیا پھر گابل جی آکے گین پڑے بدنصیق ایس کے ایسے چلنا میکہو چلے ہم نارم لگ رہا حضور دی گن ہو رہی خاضری لگ گئی کہنے نہیں نہیں جب کچھ تو ہوں کرنی میکہو پڑے بدنصیق جو کلا آرکتا کلا پہنچائے گا دلے یار پہنچائے دلے یار پہنچائے گے اہے دلے یارے پہ علون تلنا چسنا چورا کفر نرستا ہر شہ نرستی ہر باطل نرستا اہے دل کیا محمد ایرپی دلخلان آماری اہہ انشاتلہ حضور دی 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 دا جو تھے جدا میں پہلے دن دادا لے دی رہی گا 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 میں کہا جناب فقیرہ دردہ نے گل کی تھی کین چھوک کے گھر دیا ہے میں جیتے نہیں ہوتے کی تھی ایک کالوں نے تو سرسنے نہیں ہوتے دی سرسنے دوہ کے ایک کار کے آ رہے ہیں یہ نارامت ہی پرکتہ آئی باگ رہا وہنا گلتھنے نہیں ہوتے دی جا کے گھر سافنا کر دیرو اللہ تعالیٰ پاندھے میں نوں حضور پر بحفت عطا فرمائے وافر باورن خاندھے اللہ تعالیٰ پاندھے میں نوں حضور پر بحفت عطا فرمائے